آپ کے حال میں پاکستان میں وہ کون سی حکمران بنیادی غلطیاں کرتے ہیں سیاحت کو مدے نظر رکھتے ہوئے جس کی وجہ سے ہم وہ کامیابی نہیں کر پا رہے بہت سارے سیاحوں کو نہیں لا پاتے اور ظاہر ہے پھر وہ آپ ارننگ کا پوائنٹ اف یو اگر دیکھیں ارننگ بڑھتی ہے میشت بہتر ہوتے ہیں تو وہ کون سی بنیادی خامیاں ہیں جن کی طرف ہم نہیں بڑھے اور آپ کے حال میں اس میں جو کامیابی ہیں جو آپ بہتر جانتے ہیں ان کا بھی ذکر کیجئے گا دیکھیں انیشلی جب یہ ملک صحیح راستے پہ چل رہا تھا جب پی آئی اے دنیا کی فارموسٹ ائر لائن تھی جس کی ائر آسٹس اگر کسی ائرپورٹ پہ اترتی تھی کیونکہ پی آئی اے والا فرسٹ ائر لائن جس نے ایک انٹرنیشنل ڈیزائنر کو ڈیپیوٹ کیا کہ وہ ہماری ائر آسٹس کے لیے سپیشل لباس تیار کرے اور مائنڈ یو ایر ایر آسٹس ائر لائن بی او ایسی یہ سب کی ائر آسٹس ائر لائن تھی یو جو لباس پہن تھی پی آئی اے والا فرسٹ ون جس کو ڈیزائنرز کلوز پہنے ہیں اور اس کے بعد بابڈا تھا اس کی بڑی دھوم تھی ایک عجیب و غریب محکمہ اور بڑا ایفیکٹیو باقی اور بہت ساری چیزیں تھی تو آہستہ آہستہ انہی دنوں ٹورزم کے اوپر بھی اب مثلا یہ جتنے بھی قائم ہوئے پی ٹی ڈی سی کے موٹلز یہ بہت بڑا انیشیٹیو اور دیور کلاسک اور اس سے ٹورزم نے ڈیویلپمنٹ ہوئی اور مناسب جگہ اور بڑی جو ہے پرفیدا جگہوں پہ وہ سارے انفرچنلی میں تو ڈیٹیل نہیں جانتا کہ وہ ڈیس وائنڈ ہونے والے ہیں یا پرائیوٹائزیشن ہے اور وہ ایک بہت بڑی ٹریڈی ہے ٹورزم کے ساتھ کیونکہ یہ نیشنل منومنٹس تھے بشام کا جو ہے یا خپلو کا جو ہے ایک اور ہے وہ دریا کے کنارے پتہ نہیں کیا نام اس کا سکردو کی جانب جاتے ہوئے اور رامہ کا ہے مختلف جو پی ٹی ڈی سی کے موٹلز ہیں وہ یادگاہ رہے ہیں مثلا کیٹو موٹل جو ہے سکردو کا وہ مونٹین لنگ کا سب سے بڑا جائب کرے کہیں اور اسکردوں کا موٹل نہیں ہے جس کے برامدوں میں انٹرنیشنل لیبل کے جو مونٹینیز ہیں ان کی ایکسپیڈیشن کی تصویریں لگی گئی ہیں پوری تاریخ مونٹیننگ وہ بھی ختم ہو رہا ہے چنانچہ وہ بالکل ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ ڈیکلائن پہ چلی اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں فارنر آئیں گے فارنر نہیں آئیں مونٹینیز جو ہے ان کی مجبوری ہے پہاڑ ہے انہوں نے دبا جانا جہاں پہاڑ ہے چاہے وہاں پہ فسیلٹیز ہیں یا نہیں ہیں عام ٹورس جو ہے وہ کیوں آئے گا اس کو یہاں پہ دیکھنا اب انفرسٹرکچر نہیں ہے ہم نے فلائٹیں چلا دیں یہ بہت پوزیٹیف کام ہوئا ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ یہاں سے مذہب ہے کہ فیضل آباد اور ملتان اور لاہور اور کراچی سے کرد ہو جا رہا ہے لیکن ان کو سنبھالنے کا روز کا تین چار ہزار جو بندہ جا رہا ہے اس کا انفرسٹرکچر کا ہے ہمارے دوست ہیں شنگریلا والے عارف اسلام وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو اب جگہ نہیں ہے ہم مزید کمرے بنا رہے ہیں اور اس طرح مشروم کی طرح ہوتلز بن رہے ہیں اور ان کا کوئی مایار نہیں ہے کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جو یہ کیر کرے کہ جو ہوتلز بن رہے ہیں ان کا ایک منیمم مایار ہونا چاہیے ہنزہ والوں نے یہ کیا ہے وہاں جگہ جگہ تختیاں لگیں باقی جو ہیں ہمارے جس طرح مری کے دوست ہیں اور کاغان تو وہ تو انہوں نے وہ بہت جو سیمورائی تلوارے نہیں ہوتی بہت شارپ وہ رکھی رہی ہیں ہمارے دوست ہیں ابھی آئے ہیں کاغان ناران بغیرہ سے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اتنے اتنے اگزوربیٹن چارجز اور جھیلیں دیکھیں جو کچھ حال ہو رہا ہے جھیل سیف الملوک کو اس مطلب ہے کہ ایک کورے کا ڈمپ بنا ہوا ہے کس نے بنایا ہے میں نے تو نہیں بنایا ہے کچھ لوگ انوالب ہیں جو چھپر بنے ہوئے ہیں اور ریسٹران بنے ہوئے ہیں ان سے بتا جاتا ہے نا کسی نے کسی کو آپ خود سے آنا ہے کہ کہاں جاتا ہوگا انہی لوگوں کے پاس جاتا ہے نا جن کے پاس اختیار چنانچہ ٹوریزم کا اے سچ فیلہر تمہیں کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہا یہاں